سادو کے ساتھ بیوی کو اپتی جنک استطی میں دیکھ کر حالات ہوئے بے قابو اغوانپور میں اویس سمندھ کو لے کر چلے لاچی ڈندے ہوا پتھرہ تھانا سویل لائنز کے چیتر اغوانپور نواسی راجہ کے بیٹے کی شادی دھائی سال پہلے اغوانپور نواسی سعید کی چھوٹی بیٹی کے ساتھ ہوئی تھی جس سے اس کے دو بچے بھی ہیں دیر رات جب راجہ کا بڑا بیٹا ارکان کام سے اپنے گھر کی جگہ سیدھے سسرال پہنچا تو کمرے میں پتنی اور سادو کو اپتی جنک استطی میں پا کر بے قابو ہو گیا اس نے پروار کے سبھی لوگوں کو بلالیا خبر ملتے ہی جب ارکان کے گھر والے بھی اس کے سسرال پہنچے تو اکتر ہوئے لوگوں نے ارکان کی ماں شہناز بھائی ابرار کو لاچیوں سے مار پیٹ کر بری طرح گھائل کر دیا گاؤں والوں کی مدد سے گھائلوں کو بچایا گیا اور ایمبولنس کی مادیم سے انہیں اپچار کے لیے زرہ اسپتال پہنچایا گیا جہاں مہلہ شہناز کی حالت گمبیر دیکھتے ہوئے اسے بھڑتی کر لیا گیا ہے ہملاوروں میں ارکان کا سادو مشکول سعید لائق عثمان سہید آج لوگ بتایا جاتے ہیں سبھی کے خلاف تیریر سیویل لائنس پولیس کو دے دی گئی ہے بتایا جاتا ہے کہ ارکان کو لوگوں نے اس بات کی جانکاری اسے دی بھی تھی لیکن اس نے اپنی بیوی پر شک نہیں ہوا جب اس نے کمرے میں دونوں کو ساتھ دیکھا تو پیروں کی نیچے سے زمین کیسا گئی گھائلوں کی شکایت پر پولیس نے کارواہی کرتے ہوئے حملہ وروں کی تلاش شروع کر دی ہے مرے بیوی پھو اپنے سادو سے ساتھ دیکھا تھا ننگا تو اس کے بعد میں میں نے اس کو بولا ٹھیک ہے تو اس نے ماں اپنے گھر پر پونٹ رہ دیا اس کے گھر سے اس کے بہنوائی وغیرہ اس کے باپ مگرہ چچا وغیرہ سوالہ سبنا ہوں نے ایک دیکھا 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 ہوں نے ہماری تک کو بدنام کر رہا ہے ممی تھی گھر پہ میرا بھائی تا میتاں تین ہی لوگ تے ہو ساتھ آٹھ لوگ تے ہو سب نے آنکے مارا ہوں هاہے ماغ رہا ہے آپ کے ان کے نانے ناتے کعالاڑی آپ کے پارے کا نام کیا ہے میری پارے کا نام ہےộc کیا کرتے ہیں آپ لوگ وہ جو حملہ προ atacดے ہیں آپ کے کا نام ہے ایک کا نام اسمان пожалуйста ایک کا نام لہیک ہے ایک کا نام عرصد ایک کا مصبور ہے ایک کا صحید ہے ایک کا مغروب ہے ایک کا منصور ہے آپ کی پتلی کا کیا نام ہے ایک کا رہوپ ہے میری پتلی کا چمن نام ہے کب ہوئی تھی شادی ڈائی سال ہوئی بچے کتنے ہیں لڑکا کون تھا چیزیں آپ نے دیکھا تھا ہوں وہ میرا سادو ہے بڑا مصبور نام ہے وہ کارت ہے اگوان پر رہتا میرے پڑھو ساتھ